زولو جی کا تھا وہ پریکٹیکل اور مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں بالکل مجھو کرتا اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہو تو جمعہ کا دن اس دن میں نے بڑے احتمام سے جمعہ پڑھا جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے جمعہ کے دن چوبیس گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے ٹھک جائے تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی تو میں گیا مسجد بڑے احتمام سے ناد ہوتے کپڑے بٹا آتے جب پڑھ کے بہے گئے یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا میں ابھی جا کے سو جاؤں گا تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا ہو سکتا وہی گھڑی قبولیت کی تھی میں آیا نماز گھر اور کتاب اٹھا کہ یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا تو یہ میرے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آنکھ لگی ہوگی میں دیکھو میں میں لیبورٹری میں بٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک خرغوش رہوش آنے لگی اور وہ رکھے گئے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ سے ایک ایجزینر اندر آتا ہے یہاں سلیو لیز شرٹ سفید اور گری رنگ کی اس میں پتلون پہنی ہوئی ہے اور وہ پانچ سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے چار حل کریں میری جو آنکھ کھلی مجھے پانچوں کوسٹن جات تھے کہ کیا اس نے کہا ہے اور خرغوش میں زیادہ زیادہ کہے گا بھئی ڈسیکشن کر کے ڈائیجیسٹر سسٹم دکھاؤ یا اس دلیور سسٹم دکھاؤ تو میں نے خرغوش کو پڑھ لیا اور وہ پانچ سوال پڑھ لیے جب میں پہنچا ٹریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بہوش خرغوش ہمارے سامنے آنے لگے میں کہہ رہا ہے بھئی پہلی گالتہ پوری ہو گئی فرغوش آگئی فرغوش آگئی اب بچوں آپ یقین میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی وہ گھڑی چھپی ہو گئی ہے کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت مجھے اس جنب وہ مل گئی ادھر سے آیا اگزیمینر سیولیس سفید شرٹ اور گری پتلوں میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی اس کے بعد اس نے پانچ سوال لکھائے ان میں ایک کوسٹن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا اور چار وہ تھے جو میرے خواب میں تھے اور اس نے کہا کوئی سے چار حل کرے میں کہا اے لوہ ہونے حل کر دینا میں ایسا یاد کر کے آیا بیٹا تھا سالا تو میں کو جب انتیان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا اللہ کے ساتھ بھی دو نمری اور میں قرمان جاؤں اللہ اس دو نمری کو بھی مان لیتا تھا چلو بھی دعا قبول کرو